موسیقی تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے اگر یہاں بھی محکوم رہنا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی اور اس سسٹم کی پھر کوئی اہمیت نہیں ساس سے ہو رہی ہیں اور ساس سے یہ ہو رہی ہیں کہ الیکٹر گورنمنٹ کو پیک اپ کیا جائے ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا اگر کوئی انڈیویڈال یہ سوچے کہ دیار نوٹ انڈر در گورنمنٹ دیار مسٹیک ہے وہ انڈر در گورنمنٹ اور وہ انڈر در گورنمنٹ اگر چند ایک ادارہ یہ کہے کہ ایم اسٹیٹ ویدن در سٹیٹ یہ انکسپٹیویڈا ہے آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا جنہیں جو صاحب آئی کہ دسکوالیفیکیشن ان کی بھی ایگوز خرابت پھر دو گامنٹ میاں نواز شریف صاحب کی اور دور مہترمہ بن نظیر بھٹو صاحب کی کہ خرابت آپ کہتے ہیں کہ دیارہ سو خرابت ہمیں کیا برا تھمرنا اگر ایک بار ہوتا تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تاغنیمت جو کوئی شمار ہوتا ہمیں کیا برا تھمرنا اگر ایک بار ہوتا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر میں ہوں مہر بخاری ناظرین یہ وہی وزیر آزم ہیں جو ہمیشہ اتمنان فخر اور پرعظم لہجے میں کہا کرتے تھے کہ انتظامیہ کے سارے محکمیں ان کے ماتحت ہیں اور فوج ان کی حکومت کی بنائی ہوئی پالسیوں کو ہی ٹو کر رہی ہے لیکن آج وہ یوں بول رہے تھے کہ بقول شائر ٹوٹ گئے آج تو زبط کے سارے بندھن تڑپا ہے وہ دل جو کبھی دھڑکا بھی نہ تھا جو کچھ آج وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے نکتہ اعتراض کے جواب اور اس سے قبل ایک تقریب میں خطاب کے دوران کہا کم او بیش یہی باتیں نواز شریف بھی کہتے رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سب 12 اکتوبر 1999 کے بعد کہنا شروع ہوئے اور یوسف رضا گلانی وہی کچھ وزیر آزم ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں ممبائی انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان پہ حرف نہیں آنے دیا فوج جو ہے وہ حکومت کے آرڈرز انسٹرکشنز کے اوپر جو ہے وہ کام کرے او بیل کے ایشو کے اوپر بھی ہم نے ایک سیسا پلائی ہوئے دیوار کے ساتھ وی سپورٹڈ آر اسٹیابلش وی سپورٹڈ دیم وی ہم انہینسٹ ایمیج آف دی ملیٹری فوج کو بھی گریس کرنا چاہیے کہ وہ بھی قیاسی معاملات کے اندر دخل نہ دے اگر خیالات اتنے ملتے جلتے ہیں تو پھر سوال ہے کہ غلطی کہاں پر ہوئی کہ ہم خیال ہو کے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے دور ہیں سوال یہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ میمو گیٹ پر سپریم کورٹ میں الگ الگ موقف ہونے کے باوجود وزیر آزم نے آرمی چیف سے ملاقات کے بعد بیان دیا کہ فوج اور حکومت سیم پیچ پر ہیں لیکن کل پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کی اجلاس کے بعد جب صدر مملکت آسیولی زرداری بھی اسلامباد پہنچ گئے تھے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وزیر آزم نے آج دن کا آغاز جارہانہ انداز میں یوں کر دیا کہ جس سے حکومت اور فوج کے درمیان فاصلے صاف صاف دکھائی دینے لگ گئے اور ایک قفا اسلامباد میں یہ بھی سرگرم تھی کہ صدر مملکت کو ان کے بعد اتحادی کسی اقدام پر قائل کرنے کی کوشش میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں مگر صدر نے انکار کیا ہوا ہے اور وزیر آزم نے ان کے دفاع کے لیے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے حکومتی ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو وہ کامیابی سے کتنی دور کھڑی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفا کے پاکستان کے نمائندے پاکستان کے عوام کے حق پر کوئی داکہ نہیں ڈالے نہ دیں گے چاہے وہ خاکی ہو چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ایوانوں میں انصاف کے علمبردار ہو پاکستان کے عوام کے حق پر کوئی داکہ نہیں ڈالے نہ دیں گے چاہے وہ خاکی ہو چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عوالوں میں انصاف کے علم بردار ہوں جی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وفاق پاکستان کے نمائندے گورنہ پنجاب اسردار لطیف خوصہ صاحب السلام علیکم خوصہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا السلام علیکم جی خوصہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر آزم کے آج کی خطاب سے تو لگ یہ رہا ہے کہ اندرون خانہ جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے کچھ بھی نہیں ہوگا جس طرح یہ ہائپس کریئٹ کی جاتی ہیں میرا نہیں خیال سوائے اس کے کہ وزیر آزم نے آئینی پوزیشن بتائی ہے اور انہوں نے اگزیکلی وہی کہا ہے جسیس کا آئین متقاضی ہے یعنی جمہوری وفاقی پارلمانی نظام میں چیف اگزیکیٹیف جو ہوتا ہے وہ وزیر آزم ہوتا ہے اور پارلمان کی سوفرینٹی جو ہے وہ وزیر آزم اس کا سپوکسمن ہوتا ہے نہیں خوصہ صاحب آئین کا تو ہر ایک کو معلوم ہے آئین کا تو ہر ایک کو معلوم ہے اس کا مطلب ہے کہ وزیر آزم کا آئین پڑھانا پھر سے سب کو یاد دلانا یعنی کہ پریکٹکلی ایسا آئین میں جو لکھا ہے وہ نہیں ہو رہا دیکھیں ہم روز عدالتوں کو جو قانون بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کو قانون کا نہیں پتا ہوتا ہے لیکن اس کا ہم اعادہ کرتے ہیں اور اس کو ایمفیسائز کرتے ہیں یہ ایک انداز ہوتا ہے اور اگر انداز آپ دیکھیں تو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے اس کو دور آیا ہے اس پیغام کو جو وہ اس کو جو ہے یہ باور کروانا تھا انسانیت کو ایک اچھائی کی طرف گامزن کرنے پہ اکلے جانے پہ ورنہ اچھائی اور برائی تو جو ہے عزلی اور عبدی ہے تو اس لیے یہ جو ہے ایک طرز تقلم ہوتا ہے جس انداز سے آپ ہر چیز کو دہراتے ہیں یاد دہانی کرواتے ہیں بار بار کہتے ہیں بعض اوقات اس کو آپ آرام سے آہستگی سے پیار سے اور نرمی سے اس کو بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ اس میں تھوڑی سی تندی اور تھوڑی سی ترشی اور تھوڑی سی جو ہے ذرا تیزی سے بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا اگر آپ اجازت دیجے خوصہ صاحب ہمارے نزدیک ذرا چونکا دینے والی بات بس یہ تھی کہ ہمارے ویسے بڑے دھیمہ مزاج کے جو وزیر آزم ہیں وہ ایک دفعہ نہیں ایک دن میں دو دفعہ ایک تقریب میں تقریب میں جب کھڑے تھے خطاب کر رہے تھے اور دوسرا اسیمبلی میں دو دفعہ انہوں نے وہی سٹانس وہی جارہانہ انداز اور وہی میسج یاد دلانے سے اب آپ کا کیا مقصد ہے کس کو کیا یاد دل آیا جا رہا ہے مجھے بتائیے خوصہ صاحب کوئی سمجھتا ہے کہ حکومت کے ماہ تحت نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہے کون سمجھتا ہے کہ وہ حکومت کے ماہ تحت نہیں ہے خوصہ صاحب دیکھیں ابھی آپ میرا کلپس دور آ رہے تھیں تو جب میں کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی خاکی کو کسی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو منصف ہیں ان کو اور کسی سوپر پاور کو ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کرنے دیں گے تو اس مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے ہم کسی کو کوئی دھمکی دے رہے ہیں یا کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کرنے چلا ہے البتہ ہمارا یہ مقصود ضرور ہوتا ہے کہ دیکھئے آپ اپنے اپنے دائرہ حدود و قیود میں رہیے گا اسی سے بہتری کی نہجے نکلیں گی اور پاکستان نے جو اتنی قربانی اور اتنا ارتقائی یعنی کہ یہ ڈر ہے کہ اپنے دائرہ کار سے کوئی تجاوز کر سکتا ہے یہ ڈر تو پھر ہے نا جناب اگر ہمارے منتخف وزیر آزم اگر یہ دیکھیں نا کھو سا سا بات سن لیں اگر مشرف ہوتا نا تو میں سمجھتی ہر کوئی سمجھتا the press had a hate every time مشرف wanted to speak to us because you know there was open wicket اور چھکا مارتے تھے وہ جو دل میں آتا تھا بولتے تھے یہ ہمارے وزیر آزم ہے جو چن چن کے دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا بولنا ہے اپنے word select کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قومی خزانے سے تنخواہ لینے والوں کو پارلیمنٹ کا احترام کرنا ہوگا پھر وزیر آزم صاحب فرماتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہو سکتی کس نے بنائی ہوئے ریاست کے اندر ریاست جناب اور قومی خزانے سے تنخواہ لینے والے جو ہیں کیا وہ پارلیمنٹ کا احترام نہیں کر رہے اب یا تو آپ کی stated policy ہے کہ انہیں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے اب آپ سارے آ کے اس کو ذرا calm down کریں تو پھر یہ بتا دیجئے دلکل بھی نہیں مہر ایسی بات نہیں ہے دیکھیں آپ بھی تو روز ایسی ایسی تنقید کرتے ہیں امپر اور اتنے اتنے ہمارے اوپر آپ ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں ہماری تبجھو مبذول کرواتے ہیں ہماری خامیوں اور کمزوریوں کی آپ نشاندہ ہی کرتے ہیں ہم اس کا بڑے خندہ پیشانی سے اور بہت بردباری سے جواب دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے شاید اس میں کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے تساحل کانسر ہے اور یہ ہمیشہ جمہوریت کے لیے بہت اچھا اور خوش آئند ہوتا ہے کیونکہ انسانی جبلت میں تجاوز کرنا ایک انسانی جبلت کا یہ ایک ایسا جو وہ ہے میں سمجھتا ہوں انہیرنٹلی یہ اس میں امبیڈڈ ہے بگرنا تو پھر قوانین کی ضرورت اور پھر جو ہے اداروں کی ضرورت نہ ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جبلت میں تجاوز کرنا ایک فطری ہے اور اس لیے اس پر جو ہے قدگن لگانا اس کو ریمائنڈ کروانا اس کو جو ہے تسلیح اس کی تصحیح کرنا اس کا ازالہ کرنا اس پر جو ہے باور کروانا بلکل یعنی کہ ہمیں اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ رات گزرے ایسا کیا ہوا کہ وہی وزیر آزم جو کہتا تھا ہم سیم پیج پہ ہیں آتھ صبح اٹھ کے پی ایم ہاؤس کے اندر اجلاس کے بعد صدر کے اسلامباد پہنچنے کے بعد اس کو لگا کہ مجھے فوج کو متنبع کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کار کیا ہوا ایسا کہ اگر محکوم رہنا ہے تو پھر پارلیمنٹ اور نظام کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر وزیر آزم نے آج آفر دے دیا کہ آؤ لگاؤ مارشل یعنی کہ آپ فیصلہ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر کار ایسا ہوا کیا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں اس چیز کا احساس پہلے ہی تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جس انداز سے نواز شریف کی پیٹیشن کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا یا ایڈمیٹ کیا وہ بھی ایک انہونی تھی کیونکہ وہ رول آف لاؤ کے متصادم تھی اور منافی تھی اور اسی لیے وفاق نے کہا کہ آپ کو دائرہ اختیار نہیں ہے دیکھیں کبھی صدر پاکستان کو فریق نہیں بنایا جا سکتا کبھی افواج پاکستان کو چیف آف دی آمی سٹاف یا آئی ایس آئی کو فریق نہیں بنایا جا سکتا اگر یہ ایسا خمیسا کی پیٹیشن ہوتی یا کسی اور کی پیٹیشن ہوتی تو آپ یقین کیجئے کہ اس پر پچاس اعتراض لگا کے ریجسٹرار اس کو اٹھا باہر پھینکتا یہ کبھی سپریم کورٹ کی بنچ کے پاس لگتی ہی نہ تو اس لیے اگر ہم یاد دہانی کروانے کے لیے کیونکہ سپریم کورٹ نے خود دیا ہے انیس سو پی ایل ڈی انیس سو ستر سپریم کورٹ پیج ون صفحہ نمبر ایک پر کہ یہ جو آرٹیکل وان نائنٹی نائن کی آئینی درخواست ہو یا آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کی سپریم کورٹ میں براہ راست پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں براہ راست کونسٹیوشنل پٹیشن ہو اس پور زابطہ دیوانی اس کو ریگولیٹ کرتا ہے سیول پروسیجر کورٹ ریگولیٹ کرتی ہے اور سیول پروسیجر کورٹ میں اگر آپ نے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ یا کسی آرم فورسز کے کسی ایکٹ کے خلاف یا کسی آرڈر کے خلاف نالش کرنا مقصود ہو تو وفاق کے سیکٹری کو فریق بنایا جاتا ہے سیکٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان یا فیڈل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بنے گا یا فیڈل سیکٹری جو ہے کیبنٹ ڈیویزن بنے گا یا لارڈ ڈیویزن بنے گا یا ڈیفنس بنے گا فیڈل سیکٹری کبھی بھی فریق نہیں بنایا جاتا اور نہ ان سے جواب دئی کی جاتی ہے اور جب وہ سیکٹری جواب دیتا ہے تو وفاق یا اس متعالقہ اگر پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں یا وہ افواج پاکستان ہیں ان کی جانب سے ہوتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف محترم نواز شریف صاحب نے جب سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ پر پتھراؤ کروایا تھا جب کنٹیمٹ فیس کر رہے تھے اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے نے لکھا تھا آمی چیف کو کہ مجھے تحفظ دیا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو آمی چیف تھا اس نے سیکٹری ڈیفنس کو وہ لیٹر بھیج دیا تھا اور سیکٹری وفاق کی سیکٹری نے سیکٹری جو ہے کیابنٹ کو بھیج دیا تھا چلے خوستہ صاحب اگر آپ اجازت دیں جذر آپ ہمیں the right process of things بتا رہے ہیں تو وہیں ہم آپ سے بھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر آزم جو ہیں وہ دفع کے لیے جو ہے انہیں آج پہلی بار یہ جارہانہ انداز تو اختیار کیا چیف اوامی صاحب کا استیفہ طلب کر لیں یا ڈی جی آئی ایس آئی کو سبق دوش کر دیں یہ سارے اختیار ہیں ہمارے منتخف وزیر آزم کے پاس مگر پھر بھی اتنی بے بسی کیوں اور پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فریق بنایا گیا صدر کو بھی چیف اوامی صاحب کو بھی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی جو ہمارے وفاق کے نمائندے گورنہ پنجاب کو صحیح نہیں لگ رہا تو یہ چائے سے فنکاری کہلیں یا محمد نواز شریف صاحب کی یا گستاخی کہلیں سپریم کورٹ نے تو اس کے اوپر کوئی اتجاج نہیں کیا یا اس کو ریجیکٹ نہیں کیا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس دیر اینی بائیس اینیوئر آفٹر ویش شورٹ بریکس ڈی وزار ہمارے منتخف وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی کے پاس اتنے اختیارات اور پھر بھی اتنی بے بسی جس کا آج مظاہرہ کیا آپ اس جارہانہ طرز عمل کو کچھ بھی کہہ لیجے مگر اس میں شاید ڈھکی چھپی کئی نہ کئی بے بسی ضرور تھی کس لیے تھی وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے لگتا ہے گورنہ پنجاب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وامہ پورے ہیں ذرا سے ایک دو باتیں میں آپ سے جاننا چاہوں گی گھوسا صاحب عوام کو بھی آگاہ کیجے ویری انٹرسٹنگلی آج اٹونی جنرل نے وزارت دفاع آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے پیروی کرنے سے انکار کیا ہے تو کوئی پریشر ہے کسی طرف سے دیکھئے نہیں اصل میں اگر رولز و بزنس دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ it has to be rooted through the defense federal government federal government کا جو secretary defense ہے اور secretary defense obviously is not a law knowing person تو وہ لا محالہ وہ جو ہے federal government جو ہے بزارت قانونی ہمیشہ ان معاملات کو ڈیل کرتی ہے اور یہ وفاقی حکومت کا جو ہے ایک subservient ادارہ ہونے کے ناتا سے یہ وفاقی حکومت کے توسط سے ہی یہ جوابات جاتے ہیں اور جب وفاقی حکومت کے توسط سے جوابات جائیں گے تو پھر attorney general for Pakistan اس کی پیروی کرتے ہیں اس لیے اگر وہ براہ راست دینا چاہیں تو پھر وہ خود ہی اس کا جو ہے جواب دے ہی کریں گے اول تو norms جو rules of business ہے اس میں جیسا میں نے عرض کیا نہ تو فریق ان کو براہ راست بنانا چاہیے تھا نہ ان سے براہ راست جواب طلب کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے اعتراض بھی تو نہیں کیا نا خوصہ صاحب خود اعتراض کرنا چاہیے تھا ہم نے سپریم کورٹ میں اب جو اعتراضات لیے ہیں اور ایسا کوئی بات نہیں ہے سپریم کورٹ میں روز legal objections تضحیق مقصود ہوتی ہے یا اس کے اختیارات کو ماننا یا نہ ماننے کا سوال نہیں ہوتا ہے یہ legal objections ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہم لیتے آئے ہیں اور لیتے رہیں گے اور اس لیے نہیں کہ سپریم کورٹ کو معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ان کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے اور جب اگر فریق کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے تو عام طور پر عدالتیں جو ہے اس کو چلی جاتی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں بہترین وقلہ ہوتے ہیں ہمیشہ وہی فیصلے بہترین آیا کرتے ہیں اگر وکیلوں کی بہترین معاونت عدالت کو جو ہے دست میسر نہ آئے تو اس میں ہمیشہ جو ہے فیصلے وہ کوئی کہیں نہ کہیں وہ لگزش کھا جاتے ہیں مجھے ایک دو بات سمجھائیں کہ ہوتا ہے گورنر صاحب ایک دو یعنی کہ سپریم کورٹ نے اعتراض بھی نہیں کیا اس بات پہ سپریم کورٹ بار بار آرڈر بھی بھیجتی ہے آپ کہتے ہیں صدر کو نہیں کر سکتے بار بار آپ کو لگ رہے کہ کیا سپریم کورٹ کسی بھی لحاظ سے بائسٹ ہے آپ کے خلاف دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے چونکہ ایک نوٹس کیا ہے وہ نوٹس کر رہے ہیں لیکن اگر سیول پروسیجر کورٹ جیسا میں نے ارز کیا اور خود سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ یہ سیول پروسیجر کورٹ ریگولیٹ کرتی ہے تو ایک فریق جواب نہیں دیتا ہے سپریم کورٹ یا کوئی عدالت کیا کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ آپ آگے پروسیڈ کریں گے میں جب جب انہوں نے چیلنج کیا اس وقت میں اٹرنی جنرل فور پاکستان تھا تو ہم نے کہا جی آئین آروں کا ہم تو آپ انہی کو جواب دہی کے لیے مشرف کو طلب کیجئے گا ان کو نوٹس دیجئے گا ایک دفعہ سپریم کورٹ نے جنرل مشرف کو نوٹس دیا اور اگلی تاریخ پر نہ وہ آیا نہ جواب دہی ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس کے بعد بات ہی نہیں کی اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا تو اس میں تو کوئی ان کو خلاف فیصلہ کر کے بھی سپریم کورٹ نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو حالانکہ یوزر پر بھی قرار دیا غاصب بھی قرار دیا اس کو ہائی ٹریزن بھی قرار دیا لیکن کچھ بھی اس کے بعد جو ہے اس کا کونسی کونسی مگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں خوصہ صاحب گورنر صاحب محترم گورنر صاحب آپ بات سمجھ رہے ہیں سپریم کورٹ اگر صدر صاحب جواب نہیں دیں گے تو یعنی کہ وہ الزام قبول کرنے کی مترادف ہے دیکھیں یہ بھی ان کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانونی ایسی ہے ایک observation جو اسٹری آتی ہیں وہ فیصلہ نہیں ہوا کرتا اور ویسے بھی اگر آپ یہ وفاق کا جواب پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے وفاق within bracket انہوں نے لکھا ہے کہ پرائم منسٹر and president اور آپ کو معلوم ہے کہ وفاق شروعات ہی صدر سے ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے پارلیمان آتی ہے پرائم منسٹر آتا ہے اس لیے جب آپ وفاق کی جانب سے جواب تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے خلاف باعث نہیں ہے دیکھیں دو ستری جواب میں نہیں کہتا لیکن وہ شیخ رشید نے کہا مجھے وہ انصاف دیجئے گا جو آپ شریف برادران کو دیتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اسی طرح جو ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں میں شیخ رشید کو تو انٹرویو نہیں کر رہی میں لطیف خوصہ کو انٹرویو کر رہی ہوں جو تونی جنرل بھی رہ چکا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دیکھیں لوگوں کا تاثرات جو آ رہے ہیں آسمہ جہانگیر نے کیا کہا کہ یہاں یک طرفہ جو ہے اس طرح کے انصاف نہیں ہونے چاہیے اور علی احمد قرد نے کیا کہا سنے 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 علی احمد قرد جنرل قائم مکام گورنر پنجاب کیا کہتا ہے ہمیں یہ بتائیں دیکھیں دیکھیں علی احمد قرد نے کیا کہا کہ جی یہاں آدالتوں میں فیرون بیٹھے ہیں اور علی احمد قرد وہ ہے جو تحریک میں سب سے آگے آگے ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تاثر وہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سپریم کورٹ کو خود بہت جو ہے اس میں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور وفاق کا جو اعتراض آپ شیخ رشید اور علی احمد قرد سے تفاق کرتے ہیں دیکھیں میں کروں یا نہ کروں یہ میرا سوال کرنے یا کرنے کا نہیں ہے ایک ایسے جو سپریم کورٹ بار کا صدر رہا ہے جو تحریک کا بہت بڑا محرک رہا ہے اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے پاکستان بار کانسل کا بار ہا وہ جو ہے رکن رہا ہے وہ وائس چیرمنن پاکستان بار کانسل رہا ہے اس نے کہا ہے تو اس کی بزن تو آپ دیں گے نا میں کچھ مانوں یا نہ مانوں میرے ماننے یا ماننے سے اس میں سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو خود جو ہے کانون اور آئین کے دائرے میں اسی لیے بار ہا پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں تمام آزارے اگر پیرامیٹرز کے اندر رہیں گے اور پارلیمان کی سوورنیٹی اور ایک اور میں بات عرض کرتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو پارلیمنٹ مسترد کر کے کانون سازی کے ذریعے اس کو ختم بھی کر سکتی ہے آپ نے دیکھا بار ہا جو ہم نے کانون سازییں کی ہیں اس میں ہم نے لکھا ہے notwithstanding the judgment of any court notwithstanding the judgment of the supreme court اور high court اس کو ہم نے overrule کر کے پارلیمان کی تو بالہ دستی مسلم ہے اس لیے جب ایک معاملہ پارلیمان میں ہے یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی یہ بھی کام کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے تھو نہیں یہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے یہ پارلیمان کی بات ہے یہ پاکستان کے عوام کا استحقاق ہے اس پر ہم کبھی پاکستان کے عوام کے استحقاق پر جو بارہا یلغارے ہوئی ہیں اب بھی نہ میڈیا کرنے دے گا نہ سیول سوسائٹی کرنے دے گی نہ وقلا کرنے دے گی نہ پارلیمان کرنے دے گی یہ پیپلز پارٹی کا سوال نہیں ہے پیپلز پارٹی ان پاور ہو اوٹ او پاور ہو میں سے کر بھی تو کوئی نہیں رہا عوام کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی پاکستان کی بات کرتی ہے ساہم نے آتے بھی نہیں چھپتے بھی نہیں آپ کی پولیسی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا ہے جناب وزیر آزم کچھ کہتے ہیں بڑی واضح ہے بڑی واضح ہے we are pro people we want democracy in its true essence and spirit and ہم خالق بھی ہیں انیس سو تہتر کے آئین میں ہم نے اس کی اثر روح کو بہار بھی کیا ہے but you know جمہوریت روز کا اعتصاب کا نام ہے اگر آج یہ باتیں کرنا ہی نہ پڑتی ہیں ہمارے وزیر آزم کو اگر آپ عوام کو ڈیلیور کر دیتے ہیں اگر آپ کی گورننس بہتر ہوتی باہر آن let's move forward مجھے ایک بات بتائیے گورننس صاحب ہمارے ایٹونی جنرل نے کہا ہے کہ میں وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں اور پھر اس کی مزید انہیں آگے تشریح کیا سپریم کورٹ میں ایٹونی جنرل نے کہا کہ میں وزارت کانون وزارت خارجہ کابینہ ڈیویزن کی نمائندگی کروں گا مگر وزارت دفاع چیف عوامی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے جواب میری وساطت سے دائر ہوئے ہیں مگر ان کی نمائندگی میں نہیں کر رہا تو مجھے بتائیے کہ وزارت آزم تو کہتے ہیں یہ سب میرے ماں تحت ہیں it's all a part of the federation تو کیا یہ آپ کو کسی بات کی وجہ سے وفاق نے اپنا حد جو ہے اپنے رائٹ جو ہے وہ خود ویڈرو کیا ہے یا کہیں سے پریشز آ رہے ہیں شاید چیف عوامی سٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی اپنے وکیل چاہتے ہو دیکھیں ایک بات تو یہ وہ اپنا وکیل اگر اپنی ذاتی حیثیت پہ جو ان کی ذاتی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے آئین کے تحت کرنا چاہیں تو پھر وہ ماورائے قانون تو بھلے کوئی کرتا رہے اس میں تو میں نہیں کہہ سکتا یہ سپریم کورٹ کو خود اس کا دھیان دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے جواب دینا تھا تو defense secretary کا یہ فرض تھا کہ وہ وفاق سے روٹ کرواتا جس طرح میاں نواز شریف دیکھیں یہ double standards کیوں ہوتے ہیں اگر میاں نواز شریف کا کوئی جاتا ہے تو وہ تو آرمی چیف سیدہ بھیج دیتا ہے اس کے پاس اپنا secretary متعلقہ کے پاس بھیج دیتا ہے اور اس کو تو provide نہیں کیا جاتا ہے یہ dichotomy مجھے سمجھ نہیں آتی ہے why does the law become different when it is the people's party and when it is some نواز شریف or any other party they are on absolutely in a very fabulously pompous situation جہاں ان کو supreme court کا deputy registrar receive کرتا ہے جہاں یہ اسلے کے ساتھ عدالتوں میں جاتے ہیں ہمارے تو پاسوں کے بغیر ہمیں اندر جانے نہیں دیا جاتا ہے اور ہمارا تو کوئی شخص اس طرح سے پذیرائی supreme court میں نہیں ہوتی جیسے اپنے شہنشاہیت میں اپنے محل میں جا رہے ہوں تو یہ دیکھیں these are something which people are noticing also we want every organ of the state to work within the parameters and within the demands and within the realms of law تب ہی ہم مضبوط کریں گے ریاست کو بھی تب ہی ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے اداروں کو مضبوط کریں گے آئین کو مضبوط کریں گے اور ہم جب یہ توجہ مفضول کراتے ہیں کہ خدا رہا ان چیزوں کا notice لیجئے گا تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آئین کے مضبوط چاہتے ہیں اور آئین کے اندر رہ کر تمام اداروں کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض منصبی ادا کریں چاہتے ہیں مگر ہو نہیں رہے چھوٹا وقت پھلوں گے اور پھر یہ باپس آکے جاننے کی کوشش کریں گے گورنر سے کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی فوج کے ساتھ کوئی رفت پیدا ہوا ہے جانا سیول گورنمنٹ کو ہی پڑتا ہے اب کیا ہوگا آج وزیر آزم جو کچھ بھی کہتے ہیں آئے ہیں کہ سیول آثوریٹی کی بالا دستی کے لیے مل کر کام کرتے ہیں اور اگر تب ان کی بات مان دی جاتی وزیر آزم کو شاید آج یہ شکوا نہ کرنا پڑتا جس طرح انہوں نے کہ اسٹابلشمنٹ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہم کھڑے ہو گئے تھے یعنی کہ آج ہمیں یہ کیوں ہمارے ساتھ سلوک ہو رہے پھر بھی آج بھی پہلے گورنر پنجاب خوصہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لئے انصاف اور میاں محمد نواز شریف کیلئے انصاف اور دکھائی دیتا ہے خوصہ صاحب یہ فرمائی کہ آج وزیر آزم صاحب جو کچھ بھی کہ رہے تھے یہی سب کچھ تو نواز شریف صاحب بھی کہتے آئے ہیں کہ سیول آثوریٹی کی بالدستی کے لئے مل کے کام کرنا چاہیے اگر تب ان کی بات مان لی جاتی تو آج شاید وزیر آزم جو ہیں وہ اتنا شکوانہ کرنا پڑتا ہونے اسٹابلشمنٹ جو اسٹابلشمنٹ کے لئے سا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہم کھڑے ہوئے ہمیں کیا ملا یہ بات آپ نے سنی آج ابھی بھی وقت ہے کیا نواز شریف کے پاس جائیں گے مدد مانگنے کے لئے دیکھیں ہم نے تو پہلے دن جب مساکہ جمہوریت مئی دوہزار چھے میں محترمہ شہید بنظیر بھوٹو نے محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ مندرج کیا تھا تو آپ کو علم ہے کہ اس کے باوجود کے گیارہ سال ہمیں جیل میں رکھا گیا درداری صاحب پر قاتلانہ حملے کروائے گئے ناجائز کیسوں میں ملوث کروا کے دربدر کیا گیا اور ملک بدر کیا گیا بچوں سے محروم رکھا گیا آپ اندازہ کریں اس کے باوجود ہم نے ان کے ساتھ کیا مساق جمہوریت اور اس وقت ہم نے تو ان کے ساتھ اس حد تک شراکت کی یہاں واپس آ کر کہ ہم نے ان کو وفاق میں سب سے اچھی وزارتیں ان کو دیں اور ہم صوبے میں بے اختیار ہم نے اپنے وزیر بھی رکھے رکھے اور میں جب یہاں گورنر آیا تو سب سے پہلے میں جاتی عمرہ گیا تھا اور میں نے کہا کہ خدارہ پہلے کی گلتیاں مت کیجئے گا کیونکہ نفرتوں کا متحمل نہیں ہے اور بی بی صاحبہ کے ساتھ ہم اس پر کار بند ہیں آئیے ہم مفامت کی سیاست سے مل جل پاکستان کے عوام کی خدمت کریں اور جو ہے معاملات کو آگے لے جناب وقت کی قلت ہے میرا سوال یہ کہ کیا سیول آثورٹی کی بالہ دستی کے لیے آپ میاں صاحب کی مدد مانگیں گے اگر ضرورت پڑی تو دیکھیں میاں صاحب تو خود بھی اسی چیز کے دائی ہیں آئیزولیٹ ہوا کرتی تھی آج ہماری جو کوالیشن گورنمنٹ ہے ان کے پاس موجود ہیں اور جو ہماری آپ وہ بھی نہیں چاہتی کہ جمہوریت دی ریل ہو وہ بھی معاملات کو آگے چلانا چاہتی ہے جناب خوصہ صاحب وزیر آزم کی باتوں کے بعد آپ کے سارے اتحاد آج ہیں دیکھیں عدالت نے واضح طور پر آرٹیکل سکس کے اور سولہ دسمبر کا فیصلہ اور اکتیس جولائی کا فیصلہ اس میں تمام راہ تالے آزماؤں کے انہوں نے بند کر دی ہیں اور کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل دیوییشن ڈپارچر یا یوزر پیشن مجھے بات سمجھائیں گورنر صاحب آج چیف جسٹس ایک تو پہلے آپ نے بیان دیا تھا کہ چیف عوامی سٹاف اور صدر جو ہیں وہ جواب داخل نہیں کرائیں گے کیانی صاحب نے تو جواب داخل کرا دیا صدر نے ابھی تک نہیں کرایا میں نے ان کا نہیں کہا صدر پاکستان جی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں آج چیف جسٹس اف پاکستان نے ٹونی جنرل کو کہا ہے کہ استثنہ ہو تب بھی عدالت سے مانگنا پڑتی ہے تو آپ اس حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اگر استثنہ ہے تو آپ کیوں نہیں عدالت سے مانگتے کس چیز کا استثنہ ہم کوئی ملزم تو نہیں ہیں دیکھئے وہ آرٹیکل 248 میں اگر کوئی فوجداری الزام ہو یا ملزم ہو یہ سبل پروسیڈنگ ہوتی ہیں یہ آرٹیکل 184 3 کی آرٹیکل 199 کی اسی لیے ہم کہتے ہیں خدارہ یہ جو وربل observations ہیں یہ کوٹ کی ججمن نہیں ہوا کرتی ہے استثنہ آرٹیکل 248 کا صدر کو ہے اور صدر پاکستان کو نہیں ہے دنیا کے تمام sovereign countries میں جو head of state ہے اس کو ہوتی ہیں تو کوٹ کہتی ہے کہ وہ مانگنا پڑتا ہے کسی کی رائے کی ضرورت کس لیے مانگیں دیکھیں کوٹ جب return کرے گی تو ہم اس کو دیکھ لیں گے ابھی تو زبانی observations ہیں اور صدر کی جانب سے جواب دو ٹوک جا چکا کہ ہمارا اس سے دیکھیں میمو ہے کیا یہ دنیا ہس رہی ہے ہمارے اوپر یہ جو میمو کی بات کرتے ہیں ایک شخص منصور اجاز ایک unsigned ایک جو ہے sms بھیج کر اور ایک ایسے شخص جم جونز کے ذریعے مائک میولن کو بھیجواتا ہے اور وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اس کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے دنیا ہس رہی ہے کہ یہ کس قسم کی ناشنل سیکیورٹی اور کس قسم کی یہ قوم ہے جس نے اتنی بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئے نواز شریف صاحب نے پولیٹکس کرنا تھی وہ سمجھ آتی ہے الیکشن ہے کہ اس سے کچھ نکلے آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشری نے وزڈم کو ایکسسائز نہیں کیا یہ میانواز سیویو کی پٹیشن کریں جب ہمارے اعتراضات ہیں ہمارے اعتراضات کی روشنی میں یقینا وہ اس کو ہماری پذیرائی کریں گے کہ یہ ان کی دسترس میں نہیں ہے جناب آپ سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے جناب آپ سپریم کورٹ کے اندر یہ سیاسی مسئلہ ہے چیف جسٹس نے بلکہ جواد خواجہ صاحب نے بھی تمام بنچ نے یہ کہ مختلف عدلی لے دی کہ محمود خان اچک زی اور فضل ایمان کیس میں بھی عدالت نے قومی مفادات میں سیاسی مقدمات کی تھی امریکہ کی بھی انہیں مثال دی پھر انہوں نے بار بار کہا کہ یہ ہمارا سننا بنتا ہے اس کیس کا دیکھیں فائن سن کے کیا ہوگا اس سے کیا نکالیں گے مجھے یہ بتائیں دیکھیں زیادہ سے زیادہ وہ دیکھیں آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے ہم نے بنیادی حقوق کے طور پر اسے اٹھارمی ترمیم میں مندرج کیا ہے سپریم کورٹ کا اختیار جو ہے آرٹیکل وان سیونٹی فائی ساب آرٹیکل ٹو سے مترشی ہوتا ہے جس میں ہم لکھے پڑے کے باہر ہماری عدالتیں نہیں جا سکتی ہیں جو ان کو لکھے پڑے کا اختیار ہے اس سے متجاوز نہیں ہو سکتی اگر آرٹیکل وان اٹی سیونٹی بات کرتے ہیں کمپلیٹ جسٹس تو آرٹیکل وان اٹی سیونٹ بھی شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کو سبجک ٹو آرٹیکل وان سیونٹی فائی ٹو یعنی سیونٹی فائی ٹو فال بیک کریں گے جسٹس ان اکارڈنس ویڈ لاؤ کریں گے لاؤ کہتا ہے ڈیو پروس آف لاؤ اور ڈیو پروس آف لاؤ میں خدارہ آپ دیکھئے تو جب سنیں گے تو یقیناً یہ چیزیں ساری دیکھ کر کریں گے ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اچھا مجھ انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ کمیشن حاضر سرویس ججوں پر مشتمل ہوگا تو سیاسی جماعتوں کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ دیگر ادارے بھی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی تحقیقات پر اعتبار نہیں کرتے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کمیشن جو ہے کمیشن آف انکوائری ایک انیس سو چھپن ہے ایک وفاقی قانون ہے جو پارلیمان نے کیا ہو ہے اس کے تحت وفاقی حکومت کا یہ ایکسکلوسیو پریراغٹیو ہے کہ وہ کمیشن اپوائنٹ کرے کسی ایسے نیشنل طرح جو آپ کے جرنلسٹ مرڈر ہوئے تھے اس میں جسٹس جو ہے ساکب نصار صاحب کا کمیشن یہ وفاقی حکومت میں نومینیٹ کیے تھے یہ ایکسکلوسیو جوریسٹکشن ہے اور پھر یہ وفاقی حکومت ہی اس کی ثواب دید ہوتا ہے کہ وہ اس کو پبلش کرے اس پر عمل کرے نہ اس پر کوئی اس پر حکم یا کوئی اور بشمول عدالت اس کو حکم نہیں دے سکتی تو میں کہتا ہوں اسی لئے جب ہم رول آف لاؤ کی بات کرتے تو سب سے زیادہ رول آف لاؤ کا عمل کروانا یہ عدالتوں کا کام ہے دیکھیں رول آف لاؤ سے جب بھی ہم کوئی چیز کو تجاوز لے جائیں یہ بتائیے تو ایک اور بات سمجھا دیں عدالتوں کا کام ہے رول آف لاؤ کو دیکھنا اس کو امپلیمنٹ کریں مجھے ایک اور بات سمجھائیں یہ کل رضا ربانی صاحب نے جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی سربر ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں بھی اس کی سپریم کورٹ فیصلہ دے بھی دے پھر بھی پارلیمانی کمیٹی اپنی کاروائی جاری رکھے گی اور آج جسٹس جواد اس خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پارلیمانی کمیٹی کانون کے مطابق کاروائی نہیں کر سکتی درست بات کیا ان دونوں میں خوصہ صاحب دیکھیں اس میں تمام سیاسی جماعت پارلیمانی کمیٹی جب آئے گی اور جب اسے پارلیمنٹ کرے گی تو وہ سارا آور ریچ کرے گا ہر ادارے کو بشمول سپریم کورٹ اس لیے ہم نے پارلیمان کی تحفظ کرنا ہے اس لیے کہ پارلیمان ہے پارلیمان ہے عوام پاکستان عوام پاکستان نمائندوں کے ذریعے پارلیمان میں اپنے معاملات کو امور سلطنت کو چلاتی اور اس کی سوبرینٹی پر کوئی قد نہیں ہو سکتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا رہا آپ ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے منصب دی ہیں عدالت عظمہ میں اس لیے جب یہ ایسی بات کریں تو پھر تصادم کی طرف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پارلیمان اور سپریم کورٹ کا تصادم یہ پاکستان کے عوام پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی مملکت خدا داد کے لیے یہ نقصان دے ہوگا اور اس میں جیسا آپ نے پہلے کہا پہلے ہوتا رہا ہے جب تو سیویلین گورنمنٹ جاتی رہی ہے سیویلین گورنمنٹ اس وقت کہیں نہیں جائے گی نہ جانے والی ہے اس لیے کہ اس وقت یہ سیویلین گورنمنٹ کو چھوڑے گورنر صاحب جاتے جاتے ایک بات مجھے بتا دیجئے سیویلین گورنمنٹ جاتی ہے نہیں جاتی صدر مملکت نہ کہیں چھوڑے جائے کیا یہ ممکن ہے کیا یہ سپریم کورٹ ایسا کر سکتی ہے دیکھ شوقیہ فنکاری کی تو کوئی انتہا نہیں ہے ماشاءاللہ آزادی ہے اور آزادی میں ہم ایسے جو ہمارے دوست ہیں وہ اس طرح کی درخواست دینے کے بہت شوقین ہے کیونکہ ماشاءاللہ وہ عدالت میں لگنے سے پہلے آپ میڈیا اس کو اتنی بڑی فلیش دیتا ہے یہ وہ سوشل کلائمبرز ہوتے ہیں جن کو اپنا سیلف ایگر انڈائزمنٹ کے لیے ایک پبلس سٹی چاہیے چلے وہ شوقیہ فنکاری چھوڑے مجھے بتائیے سکریم کو منصور اجاز بھی چھوڑنے سے بسی جانا عوام کی توہین سمجھتا ہوں سادر پاکستان دیکھیں وہ مملکت پاکستان کے وہ سربراہ ہیں وہ وفاق کا علمبردار ہیں اگر اس سے بڑی پاکستان کی تزہیق نہیں ہو سکتی ہے اس سے بڑی پارلیمان کی توہین نہیں ہو سکتی ہے اس کے بڑی عوام کی جو ہے وہ نفی نہیں ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بعد جنگل کا قانون ہوگا پھر اس کا مطلب ہے یہ عاصف علی زرداری کے خلاف اگر نفرت بھلے آپ کو تو آپ اگر یوسف رضا گلانی اچھا نہیں لگتا تو آپ پارلیمان میں لے آئیے گا ہم پارلیمان کو نہ گرنے دیں گے نہ عوام پاکستان کی تضحیق ہونے دیں گے نہ پاکستان کو یہ وقت گئے جب کوئی تعلی آزما ہو وہ میرا نہیں خیال کہ ہم پارلیمان کی سوفرینیٹی پر اور عوام کے حق پر کسی قسم کا قدغن لگنے دیں گے اور پاکستان کے عوام اور میڈیا میں آپ شکریہ کہ آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا خوصہ صاحب میرا وقت ختم ہو گیا ہمارے ساتھ وفاق کی علامت گورنر پنجاب لطیف خوصہ صاحب موجود تھے شوق فنکاری جس نے کرنی ہے کر لے لیکن ہمارے عالی منصب پہ بیٹھے جد صاحبان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو کا احساس رکھیں کوئی کنفرنٹیشنل پولیسی یا کنفرنٹیشن ایسی کوئی اقدام نہ لے جسے کنفرنٹیشن ہو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کس کی شوق یا فنکاری ہے اور کس کی نہیں اور ہوتا ہے کیا لیکن آج کے لیے مہر بخاری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سپیر کو ملاقات ہوگی اس حکومت کے پاس 464 دن ایک گھنٹہ چار منٹ دس سیکنڈ رہ گئے ہیں اگر گوننس بہتر ہوتی اگر لوگوں کو مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جاتا تو شاید آج جو وزیراعظم نے کہا اس کی نوبت نہ آتی گوڈ نائٹ اللہ حافظ